اسلام علیکم میں ہوں ہمیڈ آکٹر محمد قاسم تموری تموری کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب امراض مادہ کے متعدد کیسز ڈیلی پریکٹس میں آتے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو امراض مادہ کے ساتھ امراض جگر کا شکار ہوتے ہیں جگر کے ساتھ پتے کی پتری کا شکار ہوتے ہیں ایشیوز گال سٹون کا ہو ایشیوز ایلیویٹڈ لیور انزائمز کے ہو لیور انفیکشن ہو ہیپاٹائٹس ہو میدے گستوزش ایچ پائلوری ہو سیمٹمز ٹوٹلی مکس اپ ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں مریض جی کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگتی مجھے میں جو کھانا کھاتا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے سوجن ہے ڈکار آ رہے ہیں بدعظمی اس کو محسوس ہوتی ہے تو اس کی جو ڈائیگنوزز ہوتی ہیں جو اس کی تشکیص ہوتی ہے پہلی بات تو ہمارے پاس جو پیشنڈ آ رہا ہے اس کی ایج پوچھتے ہیں اس کی جنڈر تہہ کرتی ہے اب جب خواتین آ کے کہتی ہیں جی مجھے مہدی کی تکلیف ہے مجھے ڈکار آ رہے ہیں مطلی محسوس ہوتی ہے تو خواتین میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی پائی جاتی ہے وہ گال سٹون ہے مردوں میں بھی رہ کر خواتین میں گال سٹون بہت زیادہ ہے تو فیزیشن کا جو فرسٹ جو اس کا ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ گال سٹون کی طرف جاتا ہے میڈک انفیکشن ایچ پیلوری ہیلیکو بیکٹر ایچ پیلوری انفیکشن بہت زیادہ کامن ہے میڈکی سوزش گسترائٹس اور اس کے ساتھ گلڈ کی سوزشن جو ہوتی ہے ایسٹ رفلکس کرتا ہے تو یہ ایسٹ رفلکس کرنا یہ تو کلیر کٹ میڈکی سمٹلز آ جاتی ہیں لیکن مطلی محسوس ہونا بھوک نہ لگنا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ بھاری پر محسوس ہونا انرجی لیول ڈاؤن رہنا یہ جگر سے اور پتے کے ساتھ منسٹک ہوتی ہیں پتہ ذریبات ہے وہ جگر کے نیچے ہوتا ہے اور جگر جو ہے وہ اس کے بائل کامن بائل ڈاکٹر کے ذریعے اس کو بائل دیتا ہے اب جگر میدہ پتہ ان کی سمٹمز مکس اب ہوتی ہیں تو جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کے پیری بات ہے اس کے میدے کے ٹیسٹ کرو ہوتے ہیں اس میں جو چیز تشخیص ہوتی ہے وہ ایچ پائلوری کا پاسٹیو آ جانا ٹھیک ہے دوسرا ٹیسٹ اس کا لیور فانکشن ٹیسٹ لیپٹ پروفائل آتی ہے اس کا لیور جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے یا اس کی لیور کی سکریننگ یا اپیٹیٹس ای بی سی اس کے ٹیسٹ آتے ہیں اس کے ساتھ اپڈامنل الٹرساونڈ آتا ہے جس میں جگر کے سائز پتہ جال جاتا ہے گردوں کی کیفیات کا پتہ جال جاتا ہے پروسٹیٹ کا پتہ جال جاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے میدی کی سوجن ویرات وہ بھی پتہ لگ جاتی ہے کیڈنی سٹونڈ یا گال سٹونڈ ہوں تو بھی بتا لگ جاتا ہے ہلٹرساونڈ ہو گیا ایکس رے ہو گیا یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے ایک ساتھ تو ہم نہیں ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ آتا ہے پیشنگ کی سیمٹمز جس طرح ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ٹیسٹ اتیمان کر رہے ہوتے ہیں جو وقت کی ضرورت کے ساتھ اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے مریض کیا تھا جی میڈکی میں تکلیف ہے تو میڈکی ٹیسٹ کر ہونے ہم نہیں لیکن اگر ہم اس میں ڈاؤٹ پڑ جائے تو ساتھ ہم اس کی جو ہے اپڈومنل الٹرساونڈ بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں الٹرساونڈ میں بھی کچھ کلیر کچھ اشوائید مل جائیں گی یا فیٹ لیور ہے یا گال سٹونڈ کی اشیوز ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے فردر موڈ ٹیسٹ بھی جو ہے لیور کے بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں لیور کی کمپلیٹ پروفائل ہمارے پاس آ جاتی ہے لیور انزیم وہ مارے سامنے آ جاتے ہیں جو کمپلیٹ لیور فنکشن ٹیسٹ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین آرگنز جو ہیں میجر آرگنز آپ کے جو آپ کی ڈیجیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ویدہ ہے آپ کا لیور ہے آپ کے گال بلینڈر ہے ٹھیک ہے پینکریاز ہے یہ سارے ایک ہی جگہ پہ ہی ہوتے ہیں آس پاس ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم لی ڈیگنوز جو ہوتی ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں وقت پہ جو ٹیسٹ کروا لیے جائیں تاکہ ہمیں ٹریٹمنٹ کے ساتھ جب ہم اس کو ہمیپیتھیک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ کون سا آرگن افیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے کہ اور بڑی میں اندر کیا چل رہا ہے اور جب ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر وہ فردر مور ریپورٹس میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اگریویشن پائی جاتی ہے اگر وہ مزید ورس ہوتی جا رہی ہیں تو بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کس طرف دیکھ جانا ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے تو پھر وہ پتہ لگتا ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ ورک کر رہی ہے تو اگر آپ کو میڈی کی تکلیف ہے تو زیری بات ہے اس میں آپ کو کیا اثر کرتا ہے کھانا کھانے کا بہت باری بان محسوس ہوتا ہے بندے کو میڈی کے اندر جلن محسوس ہوتا ہے دیکار آ سکتے ہیں سیم اسی طرح لیور کے جو آپ کی جو اگر آپ کا لیور انزائم زیادہ ہو گئے ہیں یا ایلٹیز زیادہ ہو گئے تو آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی سوجن محسوس ہوتی ہے پیشنٹ آ کے خود کہتا ہے مجھے یہ رائٹ سائیڈ پہ نیچے تھوڑا سا درد ہوتا ہے یہ جگہ تھوڑی سی مجھے سوڑی سوڑی محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے اندر کچھ پانی ہے یا اندر کچھ اس کو محسوس ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی کیفیت آتی ہے جب وہ اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھتا ہے اور سوجن سوڑی محسوس کی بات کرتا ہے تو پھر جگر کے ٹیسٹ، لیور فنکشن ٹیسٹ، لیپر پروفائل، ابڈامنال الٹرساون جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میدی کے لیے جب آتا ہے تو میدی کے لیے اس کے ذریبات اس کا جو تیسٹر ایچ پیلوری کے وہ ضروری ہیں اور ضروری محسوس ہوتا ہے اور اس کی انڈسکوپی بھی جو ہے وہ رکمنٹ کی جاتی ہے اس کی اپنی سیمٹنز ہوتی ہیں کہ بلیک سٹولہ رہا ہے جی اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایک الگ سیچویشن جس میں ہم انڈسکوپی رکمنٹ کرتے ہیں اور برننگ سیشن سے سیشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جلن ہے پانی میں برداشت نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے انڈسکوپی کروائی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اندر کوئی زخم تو نہیں ہے یہ السر ہے تو کس نویت کیا ہے کہاں پہ کس جگہ پہ ہے میدے میں السر جو ہوتا ہے میدی کی لائننگ کے اوپر کسی جیسے پیپٹک السر ہوتا ہے اور چھوٹی آن کے جو ڈیوڈینم ہوتی ہے وہاں پہ السر ہوتا ہے تو یہ جیسے میدی کی تکلیب ہوتی ہے میدی کے ساتھ آگے ڈیوڈینم آتی ہے وہاں پہ بھی السر ہو جاتا ہے تو یہ ساری سیچویشن آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹ آ کے فالو اپ کرتا ہے ہم کوئی میجیشن تو نہیں ہوتے کہ پندر دن کی میڈیسن ایک میری کی میڈیسن نہیں آپ نے ملکہ ٹھیک ہو گئے آپ کی درست تشخیص اس وقت ہوتی جب آپ فالو اپ کرتے ہیں میرے پاس آئے میں نے آپ کو میڈیسن دی کسی بھی فیزیشن کے پاس گئے جب آپ کو فالو اپ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکس ٹیم جب آپ آئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی ٹیسٹ اور کچھ کروائے جائیں اور دیپ جا کے اس کو تشخیص کیا جاتا ہے کیا چل رہا ہے باڈی کے اندر دیپ تشخیص کے لیے اور پرمنٹ کیورٹ کے لیے علاج کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم لی فالو اپ کریں بیس دن بعد کریں پندر دن بعد کریں ایک نینے بعد کریں لازمی اپنے فیزیشن کے پاس فالو اپ کریں تاکہ آپ کا وقت آپ کا پیسہ بھی زائے نہ ہو اور آپ کی صحت بھی نہ بگڑے اس میں بہتری آنے چاہیے تاکہ بہتری پیدا کرنے کے لیے زیادہ بات ہے کرونک ایشوز جو بھی ہیں وہ اس کے لیے آپ کو فالو اپ کرنا ہے اپنے ڈاکٹرس کے جڑا رہنا ہے وہ ٹائم لی وزٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے ڈیگنوزز بھی آپ کی ٹائم لی ہو اور آپ کی ٹریٹمنٹ بھی پروپلی چلے اور آپ جو آپ کی جو کیر پروینچین ڈائیٹ پلین جو آپ کو رکمنٹ کیا جیا ہے اس کو بھی آپ فالو کریں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ موسیقی